مواشر میں مذہبی انتہا پسندی کی گنجائش نہیں عقلیتوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا جڑا والا واقعے کے ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کا اعلان کابینہ کے پہلے اجلاس میں اپنی ترجیحات واضح کر دیں ملکی و غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدے پورے کرنے کا ازم نگران وزیراعظم کی نو بائے کے واقعات کی مضمت بولے ملکی مفاد کے خلاف رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی نگران کابینہ بہترین اور قابل ٹیم ہے معاشی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں کابینہ اجلاس میں تمام وزراء کی شرکت سیاسی صورتحال اور معاشی معاملات پر ڈریفنگ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں وفاقی نگران کابینہ کے پہلی بیٹھ ہے ملک و عوام کے منتخب نمائدے ہی چلائیں گے نگران حکومت شفاف الیکشن کے لیے بھرپور تعاون کرے گی چیف الیکشن کمشنر کو بھی ملاقات میں مقمل یقین دہانی کرا دی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی نگران وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس خراب معاشی صورتحال اور مہنگائی کا بھی اعتراف بولے نگران کابینہ معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی آمدن نہ بڑھنے پر اخراجات بھی نہیں بڑھانے چاہیے پیٹفالی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مجبوری قرار دے دیا میر علی مردان دومکی نے بلوچستان کے نگران وزیراعلا کا حلف اٹھا لیا گوونہ بلوچستان عبدالولی کاکر نے ان سے عہدے کا حلف لیا حلف مرداری میں آلہ سرکاری حکام کی شرکت پائلیمانی کمیٹی نے گزشتہ رات مردان دومکی کی سمبری ارسال کی تھی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے علی مردان دومکی کی ملاقات وزیراعظم نے علی مردان کو مبارک بات دی فیکر قومی اسمبلی راجہ پروزر شفقہ بھی نیت خواہشات کا اظہار نیب ترامی میں انتہائی اہم مقدمہ ہے ریٹارمنٹ سے قبل مجھ میں ہر صورت فیصلہ دینا ہوگا اگر فیصلہ نہ دے سکا تو باعث شرمندگی ہوگا چیف جسٹس عمرتاب اندیال کے دورانے سمات ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم کیس میں فل کورٹ بنانے کی آپزرویشن دے دی فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں 22 جون کو لکھے نوٹ کا بھی حوالہ کہا بھی تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ نہیں ہوا یہ کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے چیف جسٹس عمرتاب اندیال نے ریمارکس دیئے اصول واضح ہے اختلاف رائے آنے پر فیصلہ اکثریت کا ہوتا ہے مزید سمات 28 اگرس تک ملتوی سپریم کورٹ میں پینما جی آئی ٹی سے متعلق درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس عمرتاب اندیال کے سربراہی میں قائم دو رکنی بینچ 22 اگرس کو سمات کرے گا بینچ میں جسٹس اتر من اللہ بھی شامل فریقین کو نوٹسز جاری براڈ شیٹ کمپنی نے جی آئی ٹی ریپورٹ کا والیم ٹین حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی موقف اپنایا کہ درخواست گزار میں شریف خاندان کے غیر ملکی جائدادوں کی تلاش میں نیپ کی معافنت کی لیکن نیپ نے اس کا معافظہ آدھا نہیں کیا واجبات کے حصول کے لیے برطانوی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جی آئی ٹی والیم ٹین کو برطانوی عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا جائے گا سپریم کورٹ میں مریم نواز کی زمانت منسوقی کی درخواست سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں دورکنی بینچ بائیس اگس کو سامات کرے گا جسٹس آتھر منیلا بینچ کا حصہ نیابن شمیم شگر ملز کیس میں آمدن سے زائد احساسوں کے الزام میں مریم نواز کی زمانت منسوقی کی درخواست دائر کی تھی کیا پاکستان واپسی کی تاریخہ فیصلہ ہو گیا لندن میں صحافی کا نواز شریف سے سوال بتائیں گے آپ کو نواز شریف کا جواب آئندہ انتخابات میں نون لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے صحافی کے سوال سن کر نواز شریف مسکرا دیئے نوجوان تیاری کر لیں نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے مریم نواز کی مسلمی قنون کے صوبائی حلقوں کے یوت کوارڈینیٹر سے ملاقات میں گفتگو کہا فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے دلوں میں نفرت اور انتشار کو پیدا کیا کام دو ہزار چادہ کے دھرنے اور نو مائے کو اس کا عملی مظاہرہ دیکھ چکی فتنہ فساد گروپ نے پاکستان میں ڈنڈے اور گالی کی سیاست کو فروب دیا چیئرمن تحریک انصاف کے لیے گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے اہلیہ بشرا بی بی نے محکمہ داخلہ پنجاب کو خط لکھ دیا تحریک انصاف کے چیئرمن کو بطور سابق وزیر آدم جیل میں سہولیات اور بہتر کلاس فرہم کرنے کی بھی درخواست کہا کہ ڈیالا جیل منتقل کیا جائے اور بی کلاس دی جائے سینیٹر رزا ربانی نے حلقہ بندیوں کی 14 دسمبر کو حتمی شات آرٹیکل 224 کی قلاب ورزی قرار دے دیا بولے آئین کو اسی طرح پامال کیا تو وفاق شدید دباؤ میں آئے گا سینیٹر مشتاق احمد نے کہا الیکشن کمیشن نے مردم شماری کی آرڈ لے کر غیر قانونی فیصلہ کیا انتخابات وقت پر نہیں ہوئے تو جمہوریت ڈی ریل ہوگی نئی مردم شماری کے بعد آبادی میں بڑے پہمانے پر تبدیلی رونما ہوئی مردم شماری کے بعد 20,085 نئے سینسز بلوک بڑھنے میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹ میں ووٹرز کو شامل کرنا ضروری ہے الیکشن کمیشن نے انتخابات کی بجائے نئی حلقہ بندیاں کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ووٹر لسٹ میں حقیقی نمائندگی الیکشن کمیشن کی بنیادیوں آئینی ذمہ داری قرار تحریری فیصلے میں شفاف انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیوں کو لازمی قرار دیا تحریری فیصلے میں سپرین کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا گیا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم نگرانی کریں گے نگران وزیرالہ سن کی ویڈیا سے گفتگو کہا کہ احتساب سب کے سامنے ہونا چاہیے آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی تو آگے بڑھیں گے نگران سن کابینہ کا جلد اعلان ہوگا نگران سبائی کابینہ پہلے مرحلے میں وزراء کی حلف برداری کل متوقع ذرائع کے مطابق حارث نواز ڈاکٹر جنید علی شاہ ڈاکٹر ساد نیاز متوقع نگران سن کابینہ میں شامل ہوں گے رانہ حسین فضل کریم کا نام بھی نگران سن کابینہ کے لیے زیر غور ہے پہلے مرحلے میں آٹھ سے دس وزراء حلف اٹھائیں گے سن کابینہ تحلیل ہوئے سات روز گزر گئے متعدد سابق وزراء معاونین خصوصی نے سرکاری گاڑیاں واپس نہ کی الیکشن کمیشن نے پندرہ اغسط کو سابق کابینہ ارکان سے گاڑیاں واپس لینے اور سرکاری رہائش خالی کرانے کا حکم دیا تھا ادھر کے پی کے سابق نگران وزراء اکسائز کا بھی سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے کا بھی انکشاف انچارج آفیسر نے ڈی جی اکسائز کو مراسلے کے ذریعے آگاہ کر دیا اسلام آباد کی حدود سے باہر واقع ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ حدود سے باہر سوسائیٹیز کو اسلام آباد کا نام استعمال کرنے سے روک دیا عدالت کا سوسائیٹیز کو اپنے ناموں میں سے اسلام آباد ہٹانے کا حکم چیف جسٹس سے ریوارکس دیتے ہوئے کہا نام کی تبدیلی سے یہ تاثر ختم ہوگا کہ یہ سوسائیٹیز اسلام آباد کی حدود میں واقع ہیں اب نئے اسلحہ کا لائسنس نہیں ملے گا وفاقی وزارت داخلہ نے نئے اسلحہ لائسنس کے اجرا پر پابندی آئیت کر دی کاروباری شخصیات کو اسلحہ لائسنس کے حوالے سے نئی پالیسی بنانے کا فیصلہ طلبار والدین کا احتجاج رنگ لے آیا پریٹش کانسل تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کیمبرج کی طرف سے اکتوبر میں دوبارہ انتحان کا انعقاد کیا جائے گا فیصلہ وزارت تعلیم کے اجلاس میں ہوا پاکستان میں دس، گیارہ اور بارہ مئے کو امن و امان کی صورتحال کے پیش نظہر بعض طلبہ کچھ مضامین کے انتحانات میں شرکت نہ کر سکے طالبات کی ایوریج مارکنگ کی گئی مجھول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج لاہور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے مظاہرین نے موجودہ نگران حکومت کو پی ڈی این کا تسلسل قرار دے دیا کہا کہ حکومت نے عوام کو مزید مہگائی کی دلدل میں تھکیل دیا ایمکیو ایم کے سینئر رہنما کورنوید جمیل کی نماز جنازہ ڈی ایچ اے فیز ون کراچی میں ادا گوونر سندھ کامران ٹیسوری سابق وزیر ناصر حسین شاہ اور ایمکیو ایم کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی سمیت پارٹی اور سیاسی رہنماوں کی شرکت کورنوید شدید علالت کے باعث کل انتقال کر گئے تھے موسیقی